بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اگر پڑے لکھے لوگوں کی بات کی جائے تو دنیا کے دیگر ممالک کی طرح امارے ملک پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے ایسے ہی پڑے لکھے لوگوں میں سے آج ہم ایک آدمی کی حالات زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں اور وہ آدمی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب جی ہاں ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ شفقت محمود صاحب کون ہیں وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے تحریک انصاف کے علاوہ وہ کون کونسی سیاسی جماعت میں رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی تو پیارے ناظرین اگر آپ بھی یہ سب معلومات جاننہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آہر تک دیکھتے رہیے جلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو شفقت محمود صاحب انیس فرواری انیس سو پچاس کو سوبہ پنجاب کے ایک شہر بجرات میں پیدا ہوئے اور اس وقت یعنی کہ دو ہزار بیس میں ان کی عمر پچاس برس ہے شفقت محمود جون دو ہزار تیرہ سے میئی دو ہزار اٹھارہ تک قومی اسمبلی پاکستان کے رکن بھی رہے ہیں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم صادق پبلک سکول جو کہ سوبہ پنجاب کے زلہ بہاول پور میں واقعہ ہے وہاں سے حاصل کی اور پھر اس کے بعد شفقت محمود صاحب نے یونیورسٹی کی تعلیم واشنگٹن ڈی سی میں واقعہ جامعہ ہاورڈ گورمنٹ کالج یونیورسٹی آف لاہور اور کیلیفورنیا میں موجود جامعہ جنوبی کیلیفورنیا سے حاصل کی شفقت محمود صاحب نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ اس سے قبل وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہ چکے ہیں پیشے کے لحاظ سے شفقت محمود صاحب کو ایک سیاست دان کے طور پر جانا جاتا ہے اور دوستو اب بات کرتے ہیں شفقت محمود صاحب کی سیاست کے حوالے سے شفقت صاحب دوہزار تیرہ میں ہونے والے انتہابات میں پی ٹی آئی کی جانب سے کھڑے ہوئے اور انجاب کے حلقہ ان نے ایک سو چبیس سے الیکشن جیت کر دوہزار تیرہ تا دوہزار اٹھارہ تا کومی اسمبلی پاکستان کے رکن رہے اور اس وقت یعنی کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد وہ عمران ہون کی کابینوں میں بطور وزیر تعلیم کے فرائز سرانجام دے رہے ہیں دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ